امیرکی سینٹ کمیٹی نے پاکستان کے لیے ایک ارب ڈالرز کی امداد کی منظوری دے دی امداد حکانی نیٹورک کے خلاف کاروائی سے مشروع ہوگی سوات کے علاقے منگورا میں خودکش حملہور کی اطلاع پر سیکیورٹی پورسز کا آپریشن خودکش حملہور نے خودکو دھماکے سے اڑا لیا شدد پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ سیکیورٹی اہلکار زخمی دو تہشت کرد گرفتار کر لیے گئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویش کیانی کا دور ہے کراچی شہر میں امنومان کی صورتحال پر بریپنگ تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقات قلدمد انظیم کے رہنما ملک محمد اسحاق کو رحیمیار خان میں ان کی رہاشتگاہ پر دس روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا وزیر خارجہ نربانی کھر کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتا ٹینگی مچھر کے حملے جاری لاہور میں مزید دس افراد جان کی بازی ہار گئے اسپطالوں میں مریضوں کا رش زائد نرخ لینے پر لیبارٹریز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چین میں ریسکیو ٹیم نے پنتالیس گھنٹوں کی انتھک کوشش کے بعد چار سو کلو وزنی گائے کو منہدم امارت کے ملبس سے زندہ نکال لیا اور اٹلی میں جاری میلان فیشن ویک میں عالمی شہرت یافتہ ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش کی گئی